بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج آج شوال 1442 حجری ہے اور یوم اندہام جنت البقی ہے 21 اپریل 1925 عیسیوی یا آج شوال 1346 حجری کو جنت البقی کے قبرستان میں جو تیامت بپا ہوئی اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے مجد نوی سے متصل یہ جنت البقی کا شرجردار پاک جس میں دختر رسول جن پر سورہ کوسر نازل ہوئی جن پر سورہ احضاب کی آیت تطہیر نازل ہوئی جن پر آل امران کی آیہ مبائلہ نازل ہوئی اور جن پر سورہ دہر نازل ہوئی اور اس کے لیے لا تداد آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی آج شوال تیرہ سو چھالیس ہجری کو ان کی قبر پر بنے ہوئے مازار کو اور ان کی قبر کو اٹھا دیا گیا اور فقط دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو نہیں ڈھایا گیا بلکہ چار آئمہ اہلِ بیت ولایت و امامت کے منصب پر فائز ہمارے جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام عبادتوں کی زینت امام زین العبدین علیہ السلام حضرت امام محمد باقر باقر علوم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بور اور مزارات کو بھی ڈھا دیا گیا اس کے علاوہ یہاں جو شخصیتیں موجود ہیں پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس واقعہ کو نائنٹی سکس ایئرز گزر چکے ہیں اور ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنت البقی کے قبرستان میں جو قیامت ٹوٹی تھی آٹھ شوال تیرہ سو چھالیس حجری کو ان میں کن کن لوگوں کی قبریں موجود ہیں تو چار فاطمہ نامی خواتین موجود جن میں سب سے پہلے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرہ والد گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ بنت اسس مادر گرامی حضرت عباس علمدار حضرت فاطمہ قلبی ام البنین اور دختر امام حسین حضرت فاطمہ سخرہ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کے کمسن فرزن حضرت ابراہیم علیہ 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 اور آپ کی دو پھپیاں جناب صفیہ اور جناب آتقہ سلام اللہ علیہ اور اس کے علاوہ یہاں جو صحابہ اکرام موجود ہیں ان میں حدیث قصہ کے راوی جابر بن عبداللہ انساری اور حضرت مغداد علیہ علیہ لا تدہ جلیل قدر صحابہ اکرام اور امہات المومنین اور بے شمار صحابہ اکرام موجود ہیں اور ان سب کی قبروں اور مزاروں کو اٹھا دیا گیا اور چھانوے سال گزر گئے جن لوگوں نے ان کی قبروں کو ڈھایا یہ ظلم کیا بے شک ان کا تعلق حضرت ناق سال کی اٹھنی کے قتل کرنے والوں سے کم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی زندہ نشانیوں کی قبروں کو اور مزاروں کو ڈھایا میں یہاں دو آیتوں کا سہارہ لوں گا کہ جب انسان زندگی سے اوچ کرتا ہے اللہ کی طرف تو موت دو طریقے کی ہوتی ہے سورہ انقبوت میں اللہ نے کہا کل نفس زائق ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہماری طرف پلٹ آنا ہے اور سورہ آل امران میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے رزق ملنا ہے تو جنت البقی کا قبرستان ہو یا جنت المعلہ کا قبرستان مکہ میں ہو یا نجف میں وادی سلام ہو یا شام میں باب سغیر ہو ان میں آرام کرنے والوں کا تعلق زیادہ تر شہداء سے ہے اور شہداء آئمہ تاہرین اور خود دختر رسول سے بڑھ کر شہید کون ہوگا اس لئے میں لفظ آرام کا استعمال کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہیں ان کو موت نہیں آئی ہے کہ قرآن کی آیت ہے اور صفقت آل امران میں نہیں ہے بلکہ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے جس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو لہٰذا وہ قیامت ڈھائی گئی اور ان کے مزارات اور ان کی قبروں کو ڈھا دیا گیا یہ بات ہمارے نوجوانوں کو آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک واقعہ ہوا جو ہماری صدی کے اندر ہوا زیادہ دور نہیں ہے صرف چھانوے سال اس واقعے کے گزرے اور اس کے بعد بھی ابھی لیٹس جو واقعات ہوئے ان میں سامر رہا جہاں ہمارے گیارویں امام اور ہمارے دسویں امام امام علی نقی علی صلی اللہ اور امام حسن کے روزے کو بم کے ذریعے تھا دیا گیا تھا لیکن اور وہ دن بھی دور نہیں انشاء اللہ کہ جب اس جنت البقی قبرستان میں دوبارہ مزارات تعمیر کیے جائیں گے دنیا کی تیزی سے ہونے والی تبدیلی اور ہمیں یہ پتہ دے رہی ہے کہ بس اب ظالموں کی حکومت کے گنے چنے دن رہ گئے ہیں اور انشاء اللہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل مومنین یہاں مزارات یا روز تعمیر کر دیں گے اور انشاء اللہ اور امام زمانہ ایسے تو روز اپنی دادی کی قبر پہا کے حاضری دیتے ہوں گے لیکن جب یہاں مزارات تعمیر ہو جائیں گے تو وہ آئیں گے اور اس کا افتتح کریں گے اور جو لوگ بھی زندہ ہوں گے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن ہر مومنین آٹھ شوال کو یوم احتجاج کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قیامت سے کم نہیں تھا لیکن ایسا ظلم کیا گیا شہدہ کی قبروں کے اوپر زندہ انسانوں پر ظلم کرنا ایک الگ چیز لیکن شہدہ کی قبروں کے ساتھ یہ ظلم کرنا انتہائی صفاق ہے اور انشاءاللہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اور ایمہ تیرین کی قبر میں دن بھر دھوب اور رات کی عوض پڑتی ہے تو آخر میں اس دو شیر کہکے اپنی بات کو اختتام کروں گا کہ محل شاہوں کے روشن وآل محمد وعجل فرج وآخر الدوان الحمدللہ رب العالمين